اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس ہم انجینئر عبدالباسط دیکھیں جی جب آپ سٹیل سٹرکچر ڈیزائن کی بات کرتے ہو یا سٹیل سٹرکچر سبجک کی بات کرتے ہو تو موسٹی سٹوڈنٹس کے کمنٹس یہ ہی ہوتے ہیں کہ یہ بہت مشکل سبجک ہے آل موسٹ جنیات کی زبان ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی نہیں تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ ہاں یہ ان کا جو کمنٹ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ جنیات کی ہی زبان ہے لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جن کو سٹیل سٹرکچر کی بیسک ٹرمینولوجیز کا نہیں پتا اگر وہ بیسک ٹرمینولوجیز سیکھ لیتے ہیں اور اس کا کنسپٹ سیکھ لیتے ہیں کہ how to use these terms اور اس کا بیسک کنسپٹ کیا ہے سو ان کے لیے یہ سٹیل سٹرکچر کوئی ایسا خاص مشکل سبجک نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور نہ ہی ان کے نومیریکلز یا ڈیزائن کرنا ان کے لیے کوئی مشکل چیز ہوگی ٹھیک ہے اور کون سے وہ ٹرمینولوجیز ہے جس پہ ہمیں کنسپٹریٹ کرنا ہے وہ ہے گروس ایریا نیٹ ایریا آف دا میمبر کیسے کلکولیٹ کریں گے نیٹ ایریا کو گروس ایریا سے ٹھیک ہے اور اس کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس جو ہم پریویس ٹیٹوریلز میں کر چکے ہیں اور سمیلیلی شیئر لیک فیکٹر ٹھیک ہے سو جب ہم انالیسیس کرتے ہیں ڈیزائن آف دا سٹیل سٹرکچرز کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے ایمپورٹن چیز ہیں جوئنس کو ڈیزائن کرنا ٹھیک ہے اور جوئنس کے ڈیزائن میں ہمارے پاس جو ممبرز یوز ہوتے ہیں ان کا نیٹ ایریا ہمیں کلکولیٹ کرنا جو ہم اس ٹیٹوریل میں پڑھیں گے تو آلیڈی ہم یہ کچھ ٹرمینولیز پریویس ٹیٹوریل میں پڑھ چکے ہیں اس کے لئے آپ وہی ویڈیوز دیکھ لیں تو شیئر لیک فیکٹر ہمارے پاس ایکچولی کیا ہے یہ ایکچولی ہمیں شو کرتا ہے ایفیشنسی آف دے جوانٹ کہ ایک جوانٹ ہے وہ کتنا ایفیشنٹ ہے ایفیشنٹ کا مطلب یہ کتنا pinky output آف اس کا کتنا ہے اس کا پیدڈا ہے اس کاکتنا ہے کچھ پاڑھیں گے اس یہ اکچولی کلکال اکچولی گے degree کا Passaga کچھ پاڑھیں ہاتا ہے ایکچولی مہارے پاس آپ دے جوانٹ ہے ایکچولی ملکni ہے جو اچھلی لے رہی ہے ٹھیک ہے وہ ایریا نہیں جو لے رہی ہے وہ ایریا اس گروس ایریا کا وہ پارٹ جو ایریا جو ہمارے پاس افیکٹیو ہے اور جو لے رہی ہے ٹھیک ہے so now the the ratio of this output افیکٹیو ایریا to the input that is the gross area of the member this is actually called the efficiency now efficiency of the joint ہمارے پاس actually اس کو ہم share leg factor سے denote کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس actually ہے u ٹھیک ہے اس picture سے آپ کے لئے یہ زیادہ clear ہو جائے گا یہاں پہ you can see کہ ہمارے پاس ایک plate ہے ٹھیک ہے اور اس plate کے اوپر ہمارے پاس ایک angle ہے angle section ہے اور وہ اس کے اوپر bolted ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس connection ہے وہ تین bolts نے بنایا ہوا ہے one two three تین bolts ہے ٹھیک ہے اس angle section پہ ہمارے پاس ایک load لگ رہا ہے جو کہ ہمارے پاس tensile load ہے ٹھیک ہے in this direction جو میں نے arrow سے شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے now what will happen جب آپ اس پہ یہ load apply کرتے ہو تو یہ پورا کا پورا ایریا یہ load نہیں لے رہا ٹھیک ہے پورا ایریا تو ہمارے پاس یہ ہے یہ اور یہ یہ سارا cross section آپ calculate کر لو تو یہ ایریا ہمارے پاس gross area ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پورا gross area یہ load نہیں لے رہا because یہ کچھ حصہ اس کا اس area کا یہ ہمارے پاس free پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی connection ہی نہیں ہے connection ہمارے پاس صرف یہ ایک lick کا ہے اور وہ اس plate کے ساتھ connected ہے تو جب آپ load apply کرو گے تو resistance صرف ہمارے پاس یہ bolted section سے ہی ملے گا باقی جو ہمارے پاس free area پڑا ہوا ہے وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے وہ کوئی resistance پیش ہی نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو سارا کا سارا load ہمارے پاس کہاں پہ زیادہ آئے گا جہاں پہ connection ہے جہاں پہ bolts لگے ہوئے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس bolt سے دور area ہے وہ free پڑا رہے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ stress distribution actually ہوگی کیسے یہ ایسے ہوگی کہ ہمارے پاس bolts کے ساتھ یہ stress distribution شروع ہو جائے گی جتنا ہمارے پاس bolts ہوں گے جتنے area پہ اتنے area پہ ہمارے پاس یہ stress distribution شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ یہ پورے کے پورے member پہ ایسے spread ہو جائے گی ٹھیک ہے سو جو area آپ کے پاس یہاں پہ red میں highlighted ہے this actually shows the effective area ٹھیک ہے اور وہ area effective area ہمارے پاس joints کے ساتھ bolts کے ساتھ کم ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ increase ہوتے 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 پورے member کے اوپر پیل جاتا ہے جس طرح یہاں پہ میں نے اس figure میں show کیا ہے ٹھیک ہے جناب اب یہ جو area ہمارے پاس پورے member کے اوپر پیل گیا ہے this is actually called the effective area ٹھیک ہے اور جو area ہمارے پاس total اس member کا area ہے this is called gross area ٹھیک ہے اور وہ area جو ہمارے پاس you can say in boards کی area کو remove کر کے یا deduct کر کے جو area ہمارے پاس بچ جاتا ہے this is actually called net area ٹھیک ہے تو آپ کو effective area تو سمجھ آ گیا کہ وہ area جو load لے رہی ہے this is called effective area ٹھیک ہے جناب اور وہ area جو ہمارے پاس load نہیں لے رہی this is unaffected area وہ effective ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس man یہاں پہ concept ہے share leg کا ٹھیک ہے share leg یہاں پہ اب کیا چیز ہے دیکھیں جب آپ یہ load apply کرتے ہو on this member ٹھیک ہے تو load ہمارے پاس اس direction میں تو آ رہا ہے تو یہ جو area red میں میں نے show کیا ہوا ہے highlighted ہے یہ area صرف یہ load لے رہی ہے ٹھیک ہے باقی یہ area پیچھے رہ رہا ہے ٹھیک ہے اب کتنا area load لے رہا ہے with respect to the net area of this member this is called share leg factor ٹھیک ہے یہی ہمارے پاس اس member کی کمی ہے اس joint کی کمی ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے اور اس share leg factor کو ہم نے use it in note کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جنال تو ایک ذہن میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ share leg factor ہمارے پاس اچھی چیز ہے یا نہیں effective area کم ہوگا یا ہمارے لئے فائدہ من ہے یا زیادہ ہوگا تو ہمارے لئے فائدہ من ہے تو definite سی بات ہے جب ہمارے پاس effective area زیادہ ہوگا gross area کے almost برابر ہوگا یا net area کے almost برابر ہوگا so in that case ہمارے پاس share leg factor 1 کے برابر ہوتا ہے and this is like کہ ہمارے پاس زیادہ effective ہوگا اور زیادہ ہمارے پاس load لے سکے گا یہ member as compared to یہ جو situation یہاں پہ picture میں شو کی گئی ہے کہ پورا area ہمارے پاس یہ area ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس effective area کتنا ہے وہ صرف اتنا ہے ٹھیک ہے so that's why ہمارے پاس یہ member comparatively weak ہوگا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس یہ bolts یہاں پہ بھی لگے ہوتے یہاں پہ بھی لگے ہوتے اس member میں تو یہ زیادہ effective ہوتا ٹھیک ہے so now coming to the tutorial again share leg factor so definition shows the bolts and the wheel transfer forces were small area of the joining plates ٹھیک ہے small area پہ جو ہمارے پاس ہے stresses transfer ہو جاتی ہے اور باقی ہمارے پاس زیادہ تر حصہ وہ unaffected رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں سارے میں explain کر چکا ہوں now coming to the efficiency of the joint ٹھیک ہے اور shear leg factor so efficiency of the joint is actually shown by this equation ٹھیک ہے یہ equation ہمارے پاس efficiency of the joint کو show کر رہا ہے ٹھیک ہے already I told you that efficiency is the ratio of the output to the input so in this case ہمارے پاس output کیا ہے effective area ٹھیک ہے اور وہ جب آپ bolted connection آپ کا پورے پورے area پہ expand نہیں ہوگا تو spread نہیں ہوگا تو in that case ہمارے پاس effective area کم ہوتا ہے اور net area ہمارے پاس وہ area ہے جو gross area سے ہم area of the boards minus کرتے جو area بچ جاتا ہے وہ net area جو previous tutorial میں ہم پڑھ چکے now this is output ٹھیک ہے effective area is output and an is actually the input so ان دونوں کارشاہ ہمارے پاس کیا ہے this is shear leg factor and it is denoted by u ٹھیک ہے جناب okay coming to this equation اگر اس equation کو آپ یہ u کو آپ تجھرے side میں multiply کرتے ہوں تو ae ہمارے پاس equal to uan ہو جاتا ہے ٹھیک ہے and this u is actually the efficiency of the of the joint as well and this is also called the shear leg factor ٹھیک ہے اب shear leg factor ہمارے پاس کس طرح ہم اس کو کس joint کے لئے کتنا shear leg factor لیں گے اس کی ویلیو کیا ہوگی ایس کی ویلیو ہمارے پاس پورا ٹیبولر فارم میں ہوگا اس کی میں لنک یہاں پہ دیس کرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے when tension load is transmitted through each of the cross sectional element by fasteners or weld ٹھیک جب ہمارے پاس tension member میں سارا کا سارا cross sectional area fasteners سے یا boards سے connected ہو اور یا weld سے connected ہو سارا کا gross area سارا کا سارا area سو ان دیٹ کیس ہمارے پاس شیئر لیک فیکٹر ہوگا وہ ون کے برابر ہوگا مطلب سارا کا سارا ایفیکٹیو نیٹ ایریا ایفیکٹیو ہوگا ٹھیک اگین the preferable expansion for you for all tension members except plates and hss اچھا اب اگر ہمارے پاس یہ situation نہ ہو جو clause number 1 میں ہے تو پھر یہ situation ہوگی ٹھیک آپ کے پاس یہ ایک equation ہے جو almost سب cross sections کے لیے ہم use کر سکتے ہیں except plates اور hss members ٹھیک ان کے علاوہ is equal to 1 minus x dash divided by l what is x and what is l یہ important ہے بھاکی equation تو آسان x is actually the distance from the centroid of element being connected eccentrically to the plane of load transfer card connection eccentricity ٹھیک centroid of the member سے لے کر جہاں پہ load transfer ہو رہا اس plane تک distance this is called this is denoted by x اور l ہمارے پاس کیا ہے this is the length of the connection ٹھیک center to center distance between the outer boards ٹھیک this is actually called l کیسے ہم اس کو denote کرتے ہیں یہاں پہ گر سے اکچھلی سمجھ جائے گا here you can see کہ ہمارے پاس یہ member ہے let's say this angle section ٹھیک تو اس کا centroid یہاں پہ لائی کر رہا ہے جو یہ plus سے show کیا گیا ہے ٹھیک اب اس centroid سے لے plane of the load transfer distance this is x ڈیش ٹھیک وہ یہاں پہ show کیا گیا ہے load transfer plane of load transfer کیا مطلب اس کا یہ ایک plate ہے دیکھیں یہ plate ہے ٹھیک یہ پورا یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ plate ہے ٹھیک یہ plate ہمارے پاس یہ angle سے connected ہے اور کہاں پہ یہ connect ہوا ہے صرف یہ اس حصے پہ یہ چیز یہاں پہ connected ہے ٹھیک اب جب یہ angle پہ load پڑے گا تو وہ پہلے اس plane پہ آئے گا جو میں نے یہاں پہ purple میں show کیا ہے اور پھر ہمارے پاس یہ دوسرے plate پہ transfer ہو جائے جو red میں show ہوا ہے ٹھیک ہے سو یہ جو purple میں plane ہے this is actually called the plane of the load transfer similarly in this other member ٹھیک this member ٹھیک یہ ہمارے پاس ایک w section ہے ٹھیک in this case ہمارے پاس plane of the load transfer کون سا ہے this is the plan of load transfer similarly یہ ہمارے پاس plan of load transfer ہے ٹھیک centroid ہمارے پاس یہاں پہ لائی کر رہا ہے تو اس سے لے کر یہاں تک کا distance this is called x ٹھیک اب l ہمارے پاس کیا چیز ہے the length of the joint ٹھیک length of the joint کا کیا مطلب اگر ہمارے پاس bolted connection ہے تو outer bolt this is the outer bolt سے لے outer bolt of other outer bolt in case centers کے درمیان کے distance کو ہم کیا کہتے ہیں l کہتے in case of welded connection جو ہمارے پاس maximum length کا weld ہو کا transverse weld اس کی length کو ہم کیا کہتے ہیں l کہتے ہیں ٹھیک تو اب اگر اس case میں آپ u find out کرتے تو x کو میں نے آپ کو show کر دیا ہے وہ پچھلے slides میں ٹھیک so u will be equal to 1 minus x divided by l ٹھیک تو l ہمارے پاس یہاں سے آ جائے گا x ہمارے پاس وہاں پہ آ جائے گا ان دونوں کو آپ utilize کر کے u find out کر سکتے ٹھیک clause number 3 says کہ اگر آپ کے پاس tension member ہو ٹھیک اور transverse welds ہو اور وہ اس load کو transfer کر رہے ہو ٹھیک تو weld یہاں پہ ہے ٹھیک on this section not this one یہ بھی نہیں یہ بھی weld نہیں ہے صرف یہ weld ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ weld ہے تو this is transverse weld ٹھیک تو in this case ہمارے پاس u کی value کیا ہوگی 1 ہوگی بکاس ہمارے پاس سارے کے سارا area جو سارا سارا net area ہے وہ ہمارے پاس connected ہے to the other plate جس کے سارا connection ہے اور سارے کے سارے area کے اوپر ہمارے پاس load transfer ہو رہا ہے ٹھیک so in this case ہمارے پاس share leg factor کتنا ہوگا 1 کے برابر ہوگا مطلب 100% efficiency ٹھیک now coming to when two separate plates are connected by longitudinal worlds ٹھیک تو اگر ہمارے پاس two plates connect ہو ٹھیک دو الگ الگ plates ہو ویل کے ساتھ آپ connect کر لیں ٹھیک تو پھر ہمارے پاس u کی ویل کیا ہو سکتی تو u کی ویل یا تو 1 ہوگی یا 0.87 ہوگی یا 0.75 ہوگی کیسے depending upon the length of the weld ٹھیک length of the weld اگر ہمارے پاس 2 b سے زیادہ ہے b means breadth of the plate ٹھیک breadth of the plate multiplied by 2 let's say ہمارے پاس 10 centimeter کا ایک plate ہے ٹھیک تو 10 multiplied by 20 آج گا اور length of the weld ہمارے پاس 21 ہے ٹھیک so 21 is greater than 20 value ہمارے پاس 1 ہوگی in other case جب length of the weld ہمارے پاس between you can say less than 2 b and greater than 1 point 5 b ہوگا تو u کی value ہوگی 0 point 8 7 اور اگر ہمارے پاس in other cases 1 point 5 b اور b کے درمیان اس کی value لائی کرتی ہے length of the ویلڈ کی تو u ہمارے پاس کتنا ہوگا 0 point 7 5 ہوگا یہ چیزیں ہمیں پریکٹس سے زیادہ clear ہو جائے گی ٹھیک ہے so don't worry about this کہ ہم اس کو کیسے calculate کریں گے and other thing جو آپ کے پاس exam میں بھی اور design کرتے ہوئے بھی جو چیز آپ کے پاس جو ٹیبل آپ کے پاس allowed ہے وہ ہے lrfd design add ٹھیک ہے اور وہ ہمارے پاس اس میں ایک ٹیبل موجود ہے جس میں یہ ساری چیزیں given ہوگی تو آپ کو یاد کرنی کی ضرور نہیں ہے وہاں سے آپ یہ ویلیو لے سکتے ہو ٹھیک اگر ہمارے پاس فرس کنڈیشن کیا ہے یہ سیکشن ہوں گے ٹھیک اور ان کے فلینج میں بولٹس لگے ہو اور کتنے بولٹس لگے ہو 3 یا 3 سے زیادہ بولٹس لگے ہو تو پھر یوں کی ویلیو یا 0.9 ہوگی یا 0.85 ہوگی کب 0.9 کب 0.85 جب ہمارے پاس بریت آف دا فلینج 2 بائ سی زیادہ ہو دی means ڈا آف بولٹ ٹھیک یا بریت آف تو پھر ہمارے پاس 0.9 ہوگی یوں کی اور جب بریت آف فلینج 2 بائ 3 دی سی کم ہو مطلب آہ ان دیٹ کیس ہمارے پاس جو شیئر لگ فیکٹر ہوگا وہ 0.85 کے برہابر ہوگا is this کے coming to the next clause ٹھیک when we have W M S H P or T section with whips connected to 4 or more fast so in this case ہمارے پاس it's not flange it's the whip ٹھیک جو فاس نظر لگے ہے وہ کھا پہ لگے ہے وب مل گے ہے سو یہاں پہ ہمارے پاس جو شیئر لگ فیکٹر ہوگا وہ کتنا ہوگا 0.70 for single angle section with more 4 or more fasteners per line in direction of loading تو اگر ہمارے پاس angle section ہوگا single angle section ہوگا اور اس میں 4 سے زیادہ fasteners لگے ہو ایک لائن میں تو پھر یوں کتنا ہوگا 0.80 ہوگا اور اگر single angle section ہوگا اور اس میں 2 یا 3 fasteners ہے ایک لائن میں مطلب 4 سے کم ہے تو share like factor کتنا ہوگا 0.60 ہوگا ٹھیک similarly اگر ہمارے پاس double angle section کی بات کرے تو وہی values ہوگی جو ہمارے پاس single angle section کی ہے approximately وہی values ہوگی ٹھیک اور i section میں ہمارے پاس اگر آپ اس کو فارمولے سے ہی چیز کلکولیٹ کرتے ہو i section کی جو فارمولہ ہمارے پاس ہے u is equal to 1 minus x divided by l ٹھیک ہے اور اس فارمولے کو آپ utilize کرتے ہو تو جو table میں value given ہے اس سے تھوڑی زیادہ value آجائے گی ٹھیک ہے which is لائے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ 4 یا 5 rivets استعمال کر لو اور وہ value استعمال کر لو doesn't need to calculate this value ٹھیک ہے now coming to that effective area تو already ہم نے بار بار اس equation کو discuss کیا ہے that effective area is equal to u into an u is that shear leg factor ٹھیک اور an ہمارے پاس کیا ہے net area تو u multiplied by net area is actually called effective area and if you want to define it so the area that actually resist the load applied upon the member ٹھیک ہے at the joints is called the net area effective area effective area ہمارے پاس وہ area ہے جو actually load کو لے رہی ہے ٹھیک چنا so calculation of net area یہ already ہم discussed کچھ ٹھیک so that's all about this lecture thank you very much